ہر ہر مہادیو نمسکار پرنوم دوستو آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کعوریا پت کا نیو اپ ڈیٹ فٹ سے لے کر کے دیکھیں کس پرکار دانڈی یاترہ والے ہیں اور فلال ایک ہی دانڈی یاترہ والے دکھائی دے رہے ہیں اور ایک ہی مہلہ کعوریا بھی دکھائی دے رہے ہیں فلال تو دوستو لگتار بنے رہی ہے اور ہم دیکھتے ہیں آگے چل کر کیا کیا دکھا پاتے ہیں اور کیسا دکھنے کو ملتا ہے اور سامنے دیکھیں دوستو دو کعوریا آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور ابھی بھیڑ نہیں ہے دوستو اور کہیں کہیں ملتا ہے گروپ بائی گروپ کا بھیڑ اور دوستو یہ دیکھیں آسین کا پرنما ختم ہو گیا اور کاتک والا دیکھیں دوستو کاتک مہینہ میں بھی چل رہے ہیں کعوریا تو چلی دوستو دیکھ رہے ہیں کعوریا چل رہے ہیں راستوں پر اور دیکھیں کہیں کہیں دوستو کعوریا پت کی استطی بھی خراب ہو چکی ہے تو چلی ہم دھیرے دھیرے اور آگے بڑھتے جاتے ہیں اور کہاں تک جہاں تک جائیں گے وہاں تک آپ کو بتائیں گے کہ ہم کہاں تک آپ کو دکھا رہے ہیں اور یہاں کا یہ دیکھیں دوستو مورتی والا پنڈا لبی بھی بنا ہے اور یہ دیکھیں دوستو بگل والا اس جگہ پر تو ہم دوستو لگ رہے کہ کافی دنوں کے بعد آئے ہیں اور کافی پہلے آئے تھے دیکھیں آپ کو کافی زیادہ کعوریا ہے اور یہ بگل میں ہائی بے اور بگل میں کعوریا پت ہے اور یہاں پر کافی سنخیہ میں دکھائی دیا کعوریا جیسے کہ ہم نے برابر بتاتے ہیں آپ کو کہ گروپ بائی گروپ نکلتے ہیں کعوریا اور گروپ بائی گروپ دیکھری میں کافی اچھا لگتا ہے اور لمبا نہیں رہتا ہے بھیڑ جیسا اور یہاں پر دیکھیں دوستو بریچ کے نیچے سے جا رہے ہیں کاوریا اور سامنے دیکھیں دوستو سٹین میں بھی ہیں کاور اور دکانوں میں بھی بیٹھے ہیں اور اس جگہ کا دوستو دکان کافی ہے ابھی تھوڑا رہنے بیٹھنے لائک کاوریوں کے لیے اور کافی زیادہ دکان یہاں سے کھول لیا گیا ہے اور سامنے دیکھیں دوستو ایک پائک والا بھی جا رہا ہے اور مڑتے ہیں یہاں سے دیکھتے ہیں کاوریا اور آتے ہی کہ نہیں اور دوستو سامنے دیکھ رہے ہیں کئی سارے کاوریاں یہاں آ رہے دیکھئے مہلا کاوریاں بھی ہیں اور آگے چلتے ہیں اور بڑھتے جائیں گے دوستو یہ دیکھئے دوستو اب ہم یہ جلیبیا موڑ کے سرکاری دھرمسالہ کے پاس لے کے آئے ہیں دوستو ہم نے سوچا کہ صرف آپ کو اپ ڈیٹ دینا ہے ہم زیادہ دور نہیں جائیں گے اس لئے یہیں کا ویڈیو کبر کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں اور زیادہ دور جاتے تو کیا فائدہ چیز تو وہی دکھا پاتے جو کہ کھالی ہے کوریا پر تو آگے کیا ملے گا یہاں دیکھئے دکانوں سے کور اٹھا کے پھر سیاترہ میں شروع ہو گئے اور آگے بھی بڑھتے ہیں ہم یہاں سے دیکھئے کوریا پر کیا کیا نظر آ رہے ہیں اور یہ سب لوکل گرامینوں کا کارن سے نظر آتے ہیں اور آگے دیکھئے دوستو یہاں پر آگل بگل میں گھر ہے اور یہاں پر آس پاس میں گاؤں بھی ہے اور دوستو ہم جا رہے ہیں آگے بڑھتے ہیں مطلب جلیبیا مور سے آگے نکل چکے ہیں اور یہاں پر دیکھئے دوستو کس پرکار دکھائے دے رہے ہیں کوریا یہاں بھی گروپ بے گروپ میں اور دوستو چلتے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کوریا پت پر دونوں بگل دیکھئے دوستو کوریا پت کے دونوں بگل دیکھئے ہرہ بھرہ کس پرکار دکھائے دیا جا رہا ہے اور دھان کی بھی جو کھیتی ہے بھی ہوئی ہے دھان بھی لگایا گیا ہے تو اور بھی ہارا دکھائی دی رہا ہے اور سامنے دیکھیں دوستو کس پرکار کابریہ پت پر بھیڑ نظر آ رہا ہے اور دوستو آگے چندر نگر گاؤں پڑتا ہے جو کی دور ہے لیکن دوستو دیکھیں کابریہ پت کی جو بھیڑ ہے یہاں پر کچھ دیکھنے کو ملتا ہے اور آگے دیکھیں دوستو آٹو جاری ایک اور آٹو کے اس پار کار والے آ رہے ہیں اور پیچھے دیکھیں دوستو کابریہ بھی زیادہ بھیڑ دکھائی دی رہا ہے تو چلیے دوستو دیکھتے ہیں لگاتا کتنے سارے کابریہ ہیں تو پتا چل جائے گا آپ کو اور یہاں پر لوکل گرامینوں کا آنا جانا جو ہے لگا رہتا ہے ایک یہی راستہ ہے لوکل گرامینوں کے لیے اور کابریہ پت کی دوستو استطیق بھی کہیں کہیں کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے بارش ہونے کے قارن اور دیکھیں کتنے سارے کابریہ نکل چکے ہیں گروپ میں اور استطیق کابریہ پت کا خراب ہونے کا ایک ہی کارن دوستو بارش کے وجہ سے ہوتی ہے اور وہ بھی اگر لوکل یہاں پر گاڑیاں چلے تو گاڑیوں کے چلنے سے بڑھا بڑھا زیادہ ہو جاتا ہے اور پانی جمع ہونے لگتا ہے جیسے کہ دیکھ پا رہے ہیں آپ کابریہ پت پر اور جیسے کہ دیکھیں گاڑیاں بھی آ رہی ہے یہاں پر کئی سارے آتے جاتے رہتے ہیں اور کابریہ بھی دیکھیں کنارے کنارے آتے جا رہے ہیں اور روٹ کی استطیق دیکھیں دوستو کابریہ پت کے کس پرکار ہے کافی زیادہ خراب ہو چکا ہے ان کی حالات تو چلے دوستو لگاتار بنے رہی ویڈیو میں اور سامنے دیکھیں دوستو پھر اسے گروپ میں کابریہ آ چکے ہیں اور یہاں سے چندن نگر دوستو ابھی دور ہے تو دوستو ہم اس ویڈیو میں یہیں تک آپ کو دکھائیں گے اس سے زیادہ ہم نہیں جائیں گے آگے تو دوستو ویڈیو کیسا لگا جرور بتائیے گا اور کمنٹ میں ہر ہر مہادیب جرور لکھئے گا اور ایک لائک تو کرتے چاہیے گا دوستو آپ کا ایک لائک مجھے بہت مرٹیویٹ کرتا ہے تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ہر ہر مہادیب سبھی دوستو کو